چلیں جی اب یہ ہمارا چھوٹا سال لیکن بہت ہی امپورٹنڈ انٹرسٹائنل لیمہ ٹوڈ ہے جو کہ بہت زیادہ ایکزامز میں آتا ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دو یہ بھی جب بھی پروف میں آتا ہے نا ایسی کیوز میں لوگوں کو ڈراؤ نہیں کرنا آتا ہے اس کا لائف سائیکل پتا نہیں کیوں کیا ایشو ہے بچوں کو آج کل صحیح طرح سے آپ لوگ چیز کی تیاری نہیں کرتے صحیح طرح سے چیزوں کا کونسپٹ نہیں لیتے ٹھیک ہے انٹروبیس کل کو آپ نے ڈاکٹر ہیں آپ صاحب کل کو آپ نے میڈیکل کی پیکٹس کرنی ہے یہ روز کا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹے بچوں میں انٹروبیس ورمی کولیرس بچے کو ڈیوم کریں بچے کو ڈیوم کریں کوئی چھوٹا بچہ ہے جی وہ ہر وقت جو ہے وہ وہ اپنی پیٹ میں وہ کھجلی کرتا رہتا ہے اور سہت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کو ڈیوم دیں جی تو وہ اس کو سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو انٹروبیس ورمی کولیرس کی انفیکشن ہے ٹھیک ہے اور انٹروبیس اس سے ہو جاتا ہے اس اس کو اس کو پین ورم بھی کہتے ہیں بلکل باریک سے پتلے پتلے سے بلکل دھاگے کی طرح کے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے انٹروبیس ورمی کولیرس فریادیس ورمی کولیرس کو کسی کو بھی نہیں بتا رہا ہے ان کو پتا ہونے چاہیئے یہ چیزیں پتا ہونے چاہیئے یہ چیزیں بھی پوچھ رہتے ہیں اگزامینرز ان کو کومنلی چمونے بولا جاتا ہے وہ بچے کی کل کو جو آپ لوگ میں سے خانس طرح جو لوگ پلیڈز میں جائیں گے ہے جی پی شیپ میں جائیں گے تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کی ماں یہ بتاتی ہے وہ بڑا کونسرٹ ہوتا ہے لے مین کو بھی کونسرٹ ہوتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں میرا بچہ ہے جو ہے اس کو چمونے لڑتے ہیں رات رات کے وقت ٹھیک ہے اسی طرح جو اسکاریس لمریکائجرز ہے اس کو ملپ کہتے ہیں ملپ نہیں کہ ملپ کہتے ہیں ملپ کی طرح ہی بیٹھ گئے ہو تم نا یوں کر کے تو وہ جو کہ وہ کافی سارے جو اسکاریس ہوتے ہیں اسکاریس میں وہ جو بہت زیادہ جو ورمز ہیں وہ ہوتے بھی وہ اتنے لمبے ہیں 25 سنتیمیٹر کی کہ وہ آپ کی کولان میں گچھوں کے گچھے بگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ملپ بولتے ہیں اسی طرح یہ جو ہوتے ہیں نا اٹینیا سیجنیٹا اٹینیا سولیا مگارا ان کو کدو کیڑے بھی گہتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے کہ اس کے وہ جو سیگمنٹ ہوتے ہیں وہ کدو کے بیجوں جیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے so now we will come back here we are talking about the antrobius vermicularis that is also called pinworm it's a very 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 important interstinal nematode ٹھیک ہے interstinal nematodes ہمارے بہت important والے اسکیریس ہوتا ہے ہکوام ہوتا ہے انٹروبیس ہوتا ہے ٹریچرس ٹریچرا ہوتا ہے اور ہمارے سیٹ اپ میں ذرا تھوڑے سے less important are the strongylitis and ٹریچینیلا ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کا جو root of transmission وہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے سٹورنٹس اتنے جزباتی ہوتے ہیں فائنل یونیورسٹی ایکزام میں ہر چیز وہ سمجھتے ہیں پوری پیرا سٹالجی جو ہونا اس میں یا تو کچھ مچھر کا رول ہوگا یا وہ فیکوارل روٹ ہوگا please this is not a فیکوارل روٹ in the antrobius vermicularis in the antrobius vermicularis the root of transmission بڑا عجیب سا root of transmission ہے یہ پیری آنال اورل روٹ ٹھیک ہے the root of transmission is پیری آنال اورل روٹ ہوتا کیا ہے the female worm جو female adult worm ہے antrobius vermicularis کا it lays eggs at night time at the پیری آنال area اور یہ کس طرح کا egg ہوتا ہے یہ اس طرح کا اور یہ میں نے آپ کو ہر ویڈیو میں بتایا ہے پیرا سٹالجی کے سارے eggs آپ کو ڈراؤ کرنے آنے چاہیے یہ drawings بنانی ہوتی ہیں آپ نے پروف میں it's a D-shaped egg with a larva in between یہ اس کے اندر larva ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح D-shaped egg ہوتا ہے now the female worm at the night time will lay the eggs at the پیری آنال area آچھا اب یہ within 6 hours within 6 hours now this egg will وہاں پہی پیری آنال area پہی within 6 hours it will it will changed into the embryo netted form ٹھیک ہے it will changed into the embryo netted form of egg which is not infectious اب کیا ہے اب وہ چھوٹا بچہ ہے نا بچوں کو ہوتا ہے اب وہ وہاں سکرائچ کرے گا اب بچہ جو ہے وہ اپنے پیری آنال area میں سکرائچ کرے گا ٹھیک ہے جب وہ سکرائچ کرے گا تو eggs will be deposited to the fingers یہ یہاں ناخنوں کے اندر بچے ٹھیک ہے وہاں بچے یہ ڈپیزٹ کر چاہے ٹھیک ہے اب the child will child will scratch very badly there at the perianal area and the eggs will be eggs these know embryonated infectious eggs are transmitted to the fingers ٹھیک ہے اب obviously آپ کی fingers میں آگئے ہیں وہاں سے جناب اب یہ وہ بچہ جو ہے اس کو انجسٹ کر لے گا ٹھیک ہے اب جب یہ انجسٹ کر لے گا تو وہ egg کے اندر larva تو پہلے جناب بیٹھا با ہے ٹھیک ہے تو وہ small intestine میں آپ کی small intestine میں the shell will be dissolved and the larva will come out ٹھیک ہے اب larva وہاں پہ باہر آگیا ہے larva will come out یا بڑے عجیب سی بات خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ rectum کے area میں female will reach the rectum area will come out from the anal canal and will deposit these D-shaped eggs at the per anal area and our cycle will continue ٹھیک ہے جی یہ بڑا چھوٹا سا انٹرسٹنگ سا باریک باریک سے دھاگے جیسے ہوتے ہیں انٹرو بیس ورمی کولیرس یہ نظر نہیں آرہا اس کو اچھا کر کر لکھتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی ویجوال میمری میں رہے انٹرو بی اس انٹرو بی اس ورمی کولیرس we are talking about انٹرو بی اس ورمی کولیرس پیری اینل پرو رائی رائی یہ بہت زیادہ condition ہے پیری اینل پرو رائی 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 جو بچے کے انٹر سٹائن وہ ایک ہیں وہ پھر وہ نکل رہے ہیں وہ پھر اس میں ایڈل ورمز بن رہے ہیں وہ پھر وہ آرہ ہیں وہ پھر انگلیوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں پیری اینل اور روٹ بھی کنٹینو ٹھیک ہے آٹو انفیکشن بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا until and unless کہ پیشنٹ کو دی ورمز کیا جائے اس کو دی ورمز کیا جائے پروپر جو ہے وہ اس کی ٹریٹ پیر 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 کو کرتے ہیں بس لی ڈاکٹر ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ باز گل پوری فیملی میں چلے جاتے گھر کے بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں بچہ ہے نا وہ جب کھو جائے گا تو بچے کی اب جو بھی پینا ہو ہے پیجاما وہ انڈر ویر کچھا اس بچے نے پینا ہو ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیپوزٹ ہو جائیں گے بچے اندر اندر سے ہاتھ ڈال کے بچے خارش کر رہے ہوتے بچے کے کپڑوں کو بھی بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھ ہیں some 2% of the cases some 2% of the cases میں یہ appendicitis بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے بہت کم just in 2% of the cases یہ appendicitis appendicitis بھی کر دے گا وہ یہ گھومتے پھرتے وہاں پہ کہیں اگر appendix میں چلے جاتے ہیں اس کی بلوک جاتی ہے تو وہاں پہ بہت بیسی کلی کاز پیری اینل پرو رائٹس ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک رس ٹھیک رس رس ٹھیک ریکٹل پرو لائپس تھا یاد ٹھیک تو یہاں پہ پہ پیری اینل پرو رائٹس یہ بڑا اس میں کوئی رول نہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں جز بات میں آگے پھلے سٹولنٹس کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے فیکل اور روٹ اگلا لکھنے کا شوق ہوتا ان کو سٹول examination سٹول examination آپ نے نہیں کرنا سٹول examination میں لکھا ہے کہ اس میں یہ آپ کو جو ہے اس میں کبھی کبھی باریک باریک سے یہ worms تو آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن eggs most بیوانی ہوتے eggs are at the periannil area میں ہوں گے یہ کون سا ٹی یہ بڑا انٹرسٹن پوائنٹ سو ہوتے ہیں اس کے س 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 پی 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 ایریا آف چائل س س پی ایریا پی ایسے کر اتار گے تو وہ چپک جائیں گے وہ اس کے س س چپک جائیں گے اور پھر اس ہی آرہیں گے تو وہ بہا پر وہ glass آرہ س آرہ شیفت ہو جائیں گے ٹھیک اور پھر آپ اس کی میکروس کو پی لئے س س س